ابھی اوپننگ شروع کی ہوئے کوئی ایک ادھا منٹی ہوا تھا تو پیچھے سے زہیب کی آواز آتی ہے وہ بہت سارے گیدڑ آگئے ہیں اب وہ ٹینشن اور بڑھنا شروع ہوگئی ساتھ میں بچہ زہیب زیاری بات ہے بیٹری تو کیمرے کے بیگ میں پڑی تھی اور کیمرے کا بیگ پڑا ہوئے گیدڑوں کے بیچ میں السلام علیکم کیا حالیں جناب ٹھیک ٹا امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک کی ہمیشہ ہمیشہ آپ پہ رحمت ہو آپ جہاں پہ رہیں اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے میں رہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ میرے ریویو ٹائم کے سلسلے کو پسند کر رہے ہیں اور میری امید سے بڑھ کر آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں خوبصورت کومنٹس کرتے ہیں اپنے جو قیمتی مشورے ہیں ان سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں تو آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں شاید وہ کم ہوگا کیونکہ آپ جس طرح محبت کا اظہار کرتے ہیں تو آج بھی آپ کو میں ایک زبردست سٹوری سنانے والا ہوں ایک ایسا پروگرام جس کو ہم ریکارڈ کرنے پہنچے اور پروگرام ریکارڈنگ کے دوران جنات سے تو سامنا ضرور ہوا اور ان سے چل رہے تھے معاملات تو جنات سے سلسلہ چل رہا تھا تو جنگلی جانوروں نے جب ہمارے اوپر اس پہ حملہ کیا اس وقت میں جنات تو بھول گئے جنگلی جانوروں کی پھر ہمیں بہت یاد آئی تو وہ کیسے واقعہ ہوا میں آپ کو سناتا ہوں تقریباً کوئی چھ سات ماہ پہلے کی بات ہے ہم ایک پروگرام ریکارڈ کرنے گئے ایک ندی تھی اس کے ندی کے اوپر ایک پل بنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک جنگل بھی تھا کافی ویران جگہ تھی اس کے آس پاس جو ہے وہ گھر نہیں تھے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ریکارڈنگ کے لیے پہنچے میں تھا نوید بھائی تھے اکبر علی تھا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ زہیب ہمارے ساتھ تھے تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس پل کے اوپر کوئی بزرگ میاں بیوی ہیں جو کہ لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں رات کو اور جس کی وجہ سے لوگ ڈر کے مارے رات کے وقت یہاں سے نہیں گزرتے خاص طور پر میڈ نائٹ یعنی کہ رات کا جو آدھا حصہ ہوتا ہے اس کے بعد تو ہم نے بھی رات کے آدھے حصے کے بعد پروگرام جو ہے وہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا تو اس لوکیشن پہ ہم پہنچ گئے ابھی کیا ہوتا ہے کسور بھائی کہ ہم کیمرے وغیرہ ریڈی جب کر رہے تھے لائٹ شائٹ اوکے کر رہے تھے تو اسی دوران ایک طرف سے ہمیں دو گیدر آتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی آنکھیں ایسے جلیں ہم نے تو کہا کہ یہ مخلوقات ہوں گی بچہ فو لائٹ ٹارچ کی لائٹ جلا کے دیکھا تو وہ تلکہ گیدر ہیں چلو جی دو گیدر ہیں میں نے بات آئی گئی کر دی میں نے کہا کوئی نہیں گیدر تو پھرتے رہتے ہیں ایک عام سی چیز ہے مطلب گیدر کون سی خطرناک جنگلی جانور ہے جو مطلب لوگوں کو کھا جاتا ہے یا اس طرح سے ہمیں ڈرنا چاہیے تو اسی طرح کرتے ہوئے میں نے کہا یار کوئی بات نہیں گیدروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ارسا مسئلہ نہیں ہے آپ پریشان نہیں ہو آپ تیاری کریں تو ساتھ میں میری جو ٹیم کے ممبران تھے انہوں نے اپنی سٹوریاں گھڑنی شروع کر دی کیونکہ گیدروں کی بات ہو رہی تھی تو وہ گیدروں کو ہی لے کے انہوں نے سٹوریاں شروع کر دی نوید صاحب کا فرمانہ تھا کہ ہم جناب ایک جگہ شوٹ پہ گئے نیوز کے اور نیوز کی کوریج کر کے آ رہے تھے کماد کی فصل تھی آپ گیدروں کو ایسے سر ایزی نہ لیں یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے میں کہا اچھا کیا ہوا ہے کیوں خطرناک ہوتی ہے اس سر ہم آ رہے تھے ایک کماد کی فصل تھی اس میں سے ہم گزر رہے تھے رات کا وقت تھا ہم دو تین لوگ تھے تو ہمارے اوپر گیدروں نے حملہ کر دیا تھا ہمارا ایک بندہ زخمی ہو گیا تھا اس کو ہم ہسپٹل لے گئے تھے میں نے کہا بھائی گیدر کیسے زخمی کرتے ہیں کہتے ہیں ہاں سار گیدر بہت خون خوار ہوتے ہیں وہ اور اس نے ڈرانا شروع کر دیا میں ان کو کہہ رہا ہوں یار کوئی ڈرن والی بات نہیں انہوں نے سٹوری شروع کر دی وہ جی ہم آواز دیتے ہیں ایسے زہر سے اپنی بولی میں تو وہ دوسروں کو بلا لیا انہوں نے سارا ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہمارا بندہ زخمی ہو گیا شکر ہے میں اس میں سے نکل گیا تو میں نے کہا کیسے حملہ کرتے ہیں کہتے ہیں یہ سینہ چیر دیتے ہیں میری جو ٹینشن تھی وہ بڑھنا شروع ہو گئی میں نے کہا یار یہ تم لوگ پروگرام کروانے آئے ہو یا یہاں پر در خوف پیدا کرنے آئے ہو تو کہتے ہیں نہیں نہیں آپ کہہ رہے تھے کہ گدر کچھ نہیں کہتے تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ خطرناک ہوتے ہیں ابھی ایک چیز آگے اکبر صاحب انہوں نے اپنی سٹوری شروع کر دی وہ جی سر پتہ ہے یہ واقعی خطرناک ہوتے ہیں یہ سینہ چیر دیتے ہیں اور یہ ایسے حملہ آور ہوتے ہیں میں ایک ہلے ہے بھئی اے دوجہ بندہ بھی اس نے بھی وہی سٹوری شروع کر دی مزید اب ہمارے اندر خوف پیدا ہونا شروع ہو گیا جی سیب بھلا بھی آئے ہوئے باہر سیل کرنے خربوزے بھی ہیں جی اس کے پاس چلیں جی بڑے مہنتی لوگ ہوتے ہیں مہنت کرتے ہیں ماشاءاللہ گلیوں میں پھر کے اپنے روزگار کی خاطر کوشش کرتے ہیں اچھی بات ہے ان کا احترام کرنا چاہیے تو وہ کیا ہوتا ہے جی اب کسور صاحب انہوں نے نویل صاحب نے اپنی سٹوری کچھ درخوف پیدا کر دیا اس کے بعد جناب آگے اکبر علی وہ مجھے سنا رہا ہو سار وہ میرے انکل کے خربوزے تھے وہ گیدر کیا کرتے تھے وہاں پہ ڈیلی جا کے وہ خربوزے کھا جاتے تھے ان کی فصل کو جاڑ کے رکھا ہوا تھا اور اتنے یہ خطرناک تھے کہ انکل اگر ان کو بھگانے جاتے تو وہ اس پہ حملہ کر دیتے تھے انکل میرے جو ہے نا رات کے ٹائم آتے ہی نہیں تھے وہ جب خربوزے کھا رہے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کھاؤ 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 پتر کھاؤ خوش تھی ونو میں میں نہ پیا تھا کچھ نہیں آتا جب پچاس پچاس سو سو گیدر کٹھا آکے خربوزہ کھائے گا تو وہ جیسے ہی آتے تھے وہ اتنے گیدر ہیں وہ بھاگ جاتے تھے ڈر کے میں نے کہا اب وہ ٹینشن اور بڑھنا شروع ہو گئی ساتھ میں ہمارے ساتھ بچہ سو گئے وہ ڈر کا شکار اب سچی پوچھے تو میرے اندر بھی خوف آ گیا میں نے کہا یار یہ جنگل ہے اور ہمارے پاس کوئی ڈنڈا بھی نہیں ہے کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں اب بڑی ٹینشن ہو گئی تو چلو ابھی یہ ٹینشن کا محول بن گیا اب ہم نے کیا کرنا تھا پروگرام کی ریکارڈنگ کرنی تھی یہ پول ہے اوپر سے وہ پول کی ٹینشن اور ایک یہ بھی مسئلہ کہ جو ندی تھی ندی کے اندر جو ہیں نا لوگوں کو بیچ میں دھکیل دیا جاتا ہے ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ جو بھی وہاں سے گزرتا ہے یا تو وہ سامنے آ جاتی یا پھر ان کو اٹھا کے ندی میں پانی میں پھینک دیتے ہیں تو یہ وہاں پہ جو جنات تھے ان کے بارے میں یہ سٹوری وہاں پہ مشہور تھی میں نے کہا یار اس طرح کرو بھائی انسان کو ڈر تو لگتا ہے نا موزی جانوروں سے اور ڈر بھی ایک فطری چیز ہے انسان کے اندر ہے تو میں نے کہا جی ہم ایسا کرتے ہیں ہم نہ ریکارڈنگ کرتے ہیں تو میں نے زہیب کو کہا میں نے کہا آپ تھوڑا سا دیکھتے رہنا ادھر ادھر ہم ہوں گے کیمرے کے آگے نوید بھائی کیمرہ چلا رہے ہوں گے تو آپ دیکھتے رہنا کوئی اگر اس طرح کا معاملہ ہو کوئی اور جنگ نہیں جانوار آتا ہے تو ہمیں بتا دینا ہم ریکارڈنگ روک کے اس کا کوئی حل نکال لیں گے تو ہم نے کیمرہ ریڈی کیا میں نے ندی کی طرف کھڑے ہو کے اب سارے ہیں ڈرے ہوئے تو ہم نے پروگرام کی اوپننگ شروع کی ابھی اوپننگ شروع کی ہوئے کوئی ایک ادھر منٹی ہوا تھا تو پیچھے سے زہیب کی آواز آتی ہے وہ بہت سارے کدھر آگئے ہیں میں نے کہا کیا ہوا ہم نے وہ ریکارڈنگ روک لی ہم نے کہا کدھر آگئے ہیں وہ کسور صاحب ہم دیکھتے ہیں تو دو گدھر اس طرف دو ادھر سے آ رہے ہیں دو ادھر سے آ رہے ہیں دو ادھر سے آ رہے ہیں مطلب وہ چاروں طرف ہم نے دیکھا کہ گدھڑوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا بھائی اوپر سے وہ جو دو سٹوریاں ہمیں سنائی کر رہے تھے وہ جی میرے انکل کے خربوزیں کھا جاتے ہیں وہ کہا رہا جی میں کیمرہ وہ نیوز بنا کے آ رہے تھے ہمارے اوپر حملہ ہو گیا میں آگئے بھائی میرے ذہن میں تو یہ چیز تھی نہیں وہ گیدھڑ بھی حملہ کرتے ہیں ہم نے تو گیدھڑ کو تو دیکھا ہے کہ گیدھڑ تو گیدھڑ ہوتا ہے جب آپ اس کو تھوڑا ڈریں گے تو وہ گیدھڑ کی طرح بھاگ جائے گا وہ لوگوں کی کہتے ہیں یار تو گیدھڑ آلیکار نہ کرنا دیلیر باند شیر باند تو گیدھڑ تو بھاگ جاتا ہے یہ پہلی دور میں سننا ہوں کہ گیدھڑ بھی حملہ کرتے ہیں تو اب وہ بچہ ڈر کے ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا اب وہ ٹینکشن بڑھ گی میں نے اسے کہا یار مزید اس کو فوکس کرو ہم پروگرام شروع کرتے ہیں کہتا جی میں نہیں کرتا یہ میرے اوپر حملہ کر دیں گے چلو جی تھوڑا سا ہم نے کہا ہم اس پول کی دوسری طرف چلے جاتے ہیں ایک طرف جنگل ہے ادھر سے گیدھڑ آ رہے ہیں تو ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کے ہم نے پھر جلدی ہل دی کر کے وہاں سے اوپننگ کی اوپننگ کر کے ہم پول کی طرف چلنا شروع ہو گئے جیسے ہی ہم پروگرام کر رہے تھے کچھ ہمیں سائن وائن مرنا شروع ہوئے کچھ درخت پہ وہ ٹینیاں ہل رہی تھی اور معاملات شروع ہوئے گیدھڑ جو ہے ہمارے اور قریب 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 ہم ندی کے دوسرے کنارے پہ پہنچے گیدھڑ ایک کنارے پہ پہنچ گئے جہاں پہ ہم پہلے کھڑے تھے اوپننگ کر رہے تھے اب بھئی پریشان اب ہمارا سمان جو ہے کیمرے کا بیگ بھی وہ گیدھڑوں کے پاس پڑا ہو پچاس سات گیدھڑ وہاں کے کھڑا ہو گیا ہمارا سمان جو پڑا تھا ہمارا کیمرے کا بیگ اور اس طرح سے چیزیں اب پریشان بھی ان سے ہم بیگ کیسے لیں گے یہ ٹینشن اب پرگرام روک کے بیٹھے ہوئے پریشانی میں بیگ کیسے لے گا ان سے برحال جناب بڑی مشکلوں سے وہ آپ نے دیکھا ہوگا جس میں میں کیل سے وہ جنات کو وہ کرتا ہوں تو جنات سے تو مقابلہ ہوئی رہا تھا گیدھڑوں نے جس طرح ہمیں زلیل کیا تو برحال وہ ڈرتے ڈراتے پرگرام کرتے کبھی بیچ میں روک دیتے کٹ کر دیتے پھر دیکھتے وہ کیا سیچویشن ہے اسی طرح جناب پرگرام کے وائنڈ اپ کرنے تک کوئی سو سے سوا سو گدر وہاں پہ جمع ہو چکا تھا اب ہمارے آخری پرگرام کے کچھ پانچ منٹ پڑے تھے جہاں ہم نے وائنڈ اپ کرنا تھا وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور کیمرے کی بیٹری بھی ختم ہو گئی ہے اور کیمرہ بند ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے بیٹری تو کیمرے کے بیگ میں پڑی تھی اور کیمرے کا بیگ پڑا ہوئے گیدنوں کے بیچ میں تو میں نوید کو کہتا ہمیں کہے جا بیٹری لیا کہتا ہے سال میں نہیں میندہ میرا تو پہلے بھی سامنا تھی چکے ایک دوہ میرے اوپر عملہ کر دیں میں نے کہا پھر اکٹھے چلتے ہیں کہتا ہے اکٹھے بھی نہیں جاتے بیگ پڑا رہے صبح لے جائیں گے میں نے کہا نہیں یہ تو غلط بات ہے پھر چناب ہم نے وہاں سے وہ کچھی مٹی کے وہ پڑے تھے کیا کرتے ہیں پتھر ٹائپ وہ ہم نے اٹھائے پتھر تو خیر پہاڑی اس کو بولتے ہیں کچھی مٹی کے جو روڑے سے بننے پڑے ہوتے ہیں وہ ہمیں اٹھائے اور گدنوں کو مارنا شروع کیے وہ خیر تھوڑا سا پیچھے ہوں جب ہم کوئی چیز ماریں وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں پھر وہ قریب قریب آ جائیں اسی طرح گدنوں راز کی بات کی جو ٹیم تھی ان کے دروان جو ہے مقابلہ چلتا تھا کبھی گدڑ آگے آ جائیں کبھی ہم آگے پہنچ جائیں تو اسی طرح دو ٹیموں کے دوران جو ہے نا یہ کافی دیر جو ہے نا تقریباً ایک گھنٹہ یہ جنگ جاری رہی اب وہ اتنے زدی تھے وہ سوا سو تھا جب ہم نے ان کو وہ مارنا شروع کیے اپنا مٹی کے وہ جو تھے تو اس کے بعد وہ مزید بڑھنا شروع ہو گئے انہوں نے پورے قاندان کو بلالیا وہ ایک سو پچیسے پہ ڈیڑھ سو ہو گئے تو برحال جناب ایک گھنٹہ کی کوشش کے بعد ہم نے اپنے سمان تک پہنچے ان کو پتھر میں نے کہا یار اس طرح کرتے ہیں ہم نا ایک ہی وقت میں چار لوگ ہیں نا ہمارے ہاتھ بنتے ہیں آٹھ تو چار لوگوں کے آٹھ ہم اٹھاتے ہیں پتھر اور آٹھ پتھر ایک ٹائم میں ماریں گے ہم ان کو نا تاکہ ان کو لگے زیادہ چیزیں آ رہی ہیں تو پھر یہ بھاگیں گے پھر ہم نے ایسے کیا چار لوگوں نے یہ اپنے ہاتھوں میں پتھر پکڑے اور ایک ٹائم میں ہم مارتے ان کو تو وہ تھوڑا پیچھے ہو جاتے پھر آگے جا کے پھر مارتے پھر وہ پیچھے ہو جاتے پھر مارتے پھر پیچھے ہو جاتے اسی طرح کرتے کراتے گھنٹہ ڈیڑھ کوشش کے باوجود ہم نے وہاں سے بیگ اٹھایا کیمرے کا پھر ہم نے سمان اٹھا کے ہم ندی کے دوسری طرف آگئے ہم نے پروگرام کا وائنڈ اپ کرنا تھا بیٹری کیمرے میں لگائی برحال وہ جو خوف تھا وہ ہم پہتاری رہا کہ ہم جس طرح وہ ڈیڑھ دو سو کٹھے ہو چکے ہیں یہ نہ ہو کہ ٹپل پہ آکے ہمارے سب پہ حملہ کر دیں برحال جناب ہم نے وہ پروگرام وائنڈ اپ کیا اور پروگرام وائنڈ اپ کرنے کے بعد جس طرح پھر ہم اس لوکیشن سے بھاگے وہ بڑا دیکھنے والا سین تھا ہم کیونکہ ہماری جو گاڑی وغیرہ تھی وہ دور کھڑی تھی جس سڑک پہ ہم موجود تھے ہم خود ہی وہاں پہ گاڑی لی لے کے آنا چاہ رہے تھے کہ اگر کوئی واردات والے لوگ ہوتے ہیں یہ نہ ہو کہ گاڑی پی چھیلنے اور سارا مسئلہ ہو جائے گاڑی ہم پیچھے کھڑی کر رہے تھے اور پھر ہم اب جب ہم گاڑی کی طرف جاتے ہیں تو ادھر سے ہم پیچھے دیکھتے ہیں کہ کدھر تو نہیں آ رہے اور پھر چند قدم آگے چلتے ہیں پھر پیچھے دیکھتے ہیں لائٹیں شائٹیں جلا کے کہ کدھر تو کوئی نہیں آ رہا پھر آگے چلتے ہیں اس طرح ہم نے گھنٹہ محنت کی اور پھر ہم گاڑی تک پہنچے اور گاڑی میں جب ہم بیٹھے پھر ہم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اس لوکیشن پہ ہم نے کبھی مڑ کے دیکھا ہی نہیں کہ یہ لوکیشن پہ کیا صورتحال ہے اور جو ہے کدھر کے معاملات ہیں یا ہم نے اس کا کوئی فالو اپ لینا ہے یا پروگرام کرنا ہے تو کبھی کبار زندگی میں اس طرح کے واقعات بھی ہو جاتے ہیں جنات سے تو ہم اللہ کے کلام کی مدد لے کے سارا کچھ کر کے وہ کر رہے تھے مگر گندروں نے جو ہمیں پریشان کیا تو اس کی آج آپ کو سٹوری سنائیے تو آپ بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ہے سٹوری اگر اچھی لگی ہو تو کومنٹس کر کے بتائیے گا اور کون سی جگہ پہ آپ کو کون سی بات جو ہے وہ زیادہ اچھی لگی تو وہ بھی آپ نے ٹائم مینشن کر کے ہمیں بتانا ہے اور پروگرام میں بہتری کے حوالے سے اگر آپ کچھ مشورے دینا چاہیں تو آپ نے ہمیں لازمی کومنٹس کرنا ہے اور بتانا ہے اللہ سے اپنی بکشش کی اپنے پیاروں کی بکشش کی اور پوری دنیا میں انسانوں کی بھلائی کی دعا کریں اللہ پاک اس موزی ویرس سے ہماری جان چھڑائے اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ